بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَا اب کیا دنیا کی عقاد ہے؟ پوری دنیا مل کر کے فجر کی دو رکع سنت کا مقابلہ نہیں کرتی ہے پھر کیا ہے دنیا کی ویلو؟ یہاں آدمی پوری کی پوری نمازیں چھوڑ دیتا ہے دنیا کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کے دو سنتیں دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کوئی ویلو اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے ہاں نہیں ہے اور اس کی مثال آپ کو سمجھاؤں بار بار سنتے ہوں گے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہے ترمیزی میں بھی یہ روایت ہے ابن ماجہ بھی یہ بہت مشہور روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے نام رسول اللہ علیہ وسلم علیہ حصیرین حصیر چٹائی کو کہتے ہیں ایسی چٹائیاں نہیں ہوتی تھیں وہ پتے کی اور خجور کی پچتوں کی چٹائیاں ہوتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آرام کر رہے تھے جب بیدار ہوئے اٹھیں تو کیا ہو اثرا فی جلدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ اس کی نشانات پڑ گئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشان ہو گئے گھمرا گئے کہ اللہ کے نبی آپ نے اگر ہمیں حکم دیا ہوتا ہے ہمیں بہت خبر دی ہوتی تو ہم آپ کے لئے نرمو نازک بستر کا انتظام کر دیتے تو آپ نے کیا فرمایا ما علی ولی الدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظلا تحت شدرت سمراہ و ترکا میرا اور دنیا سے کیا تعلق ہے میرا تم میرے لئے نرمو نازک بستر کا انتظام کرنے کی بات کر رہے ہو میرا دنیا سے کیا تعلق ہے میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں ایک راہ گیر کی طرح ہوں استظلا تحت شدرہ جو چلتے ہوئے تھک جاتا ہے تو کہیں سائے دار درخ کے نیچے آرام کرتا ہے سمراہ و ترکا پھر اس جگہ چھوڑ کر کے اپنے سفر کے لئے روانہ ہو جاتا ہے تو مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے میں تو یہاں ایک راہ گیر کی طرح ہوں تو پھر یہاں نرمو نازک بستر کی ضرورت کیا ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بھی دنیا کی ویلو معلوم کرائی کہ دنیا ہے کیا صحیح مسلم میں روایت موجود ہے جابیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں ان سے روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک بازار سے گزرے فمرہ بجیدین اسکمیتین آپ پر گزر ایک بکری کا مرہ ہوا بچہ جس کا کان بھی کٹا ہوا تھا وہاں سے گزرے بکری کا بچہ مرہ ہوا کان بھی کٹا فتناولہو اللہ کے نبی نے اسے اٹھا لیا فآخذہ بیعذو نہیں اور اس کے کان پر پکڑا اور کہا نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے کون اسے صرف ایک دنہ میں لینا پسند کرے گا بیچنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خریدنے والے صحابہ اللہ کے نبی نے پوچھا تم میں سے جبکہ اس کی قیمت کیا تھی زیادہ تھی آپ نے کہا کون صرف ایک دنہ میں لینا پسند کرے گا صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ پیسے کی بات کر رہے ہیں ہم فریمے لینے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم اسے فریمے لینے کے لیے تیار نہیں ہیں اس لیے کہ یہ مرا ہوا اور عیب بھی ہے اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فواللہی لدنیا اہوان منہذا علیہ اللہ کے قسم یہ دنیا اللہ کے ہاں جیسے یہ بکری کا مرا ہوا بچہ تمہارے ہاں کیا ہے یوزرے سے بیکار ہے ایسے ہی اللہ رب العالمین کہ یہ پوری دنیا کیا ہے اس سے بھی زیادہ بیکار ہے یوزلے سے اب آپ دیکھتے ہیں کہ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ سب سے زیادہ دنیا کے بارے میں جاننے والا اللہ ہے اور اس کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو ہمارے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے لیکن دونوں نے دنیا کے مطالق دو ٹوک الفاظ میں فیصلہ کر دیا موسیقی 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 موسیقی